ان کے اندر سے بھی جو میوٹیٹڈ وائرس کے آنے کے خطرات ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ عوام کی سیفٹی کی خاطر اور عوام کی زندگیوں کے تحفظ کی خاطر این اے ٹو فورٹی نائن کے عوام کی تحفظ کی خاطر کراچی کے عوام کی زندگی اور صحت کے تحفظ کے خاطر میں نے اپنا جو دورہ ہے وہ منسوخ کر دیا کیونکہ یہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کی وجہ بن سکتا تھا اور ایک الیکشن کے لیے میں ایک سیاسی فائدے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا تو بہت میں نے سوچا سمجھا مشابرت کی میاں صاحب سے لندن میں نے بات کی شہباز شریف صاحب سے میں نے مشورہ کیا سب کا یہی خیال تھا کہ عوام کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہیں ان کو ہمیں رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے اور میں پرسنلی جانا چاہتی تھی کراچی میں بہت خوش تھی ایکسائٹڈ تھی کراچی کے بزرگوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں ماں سے بیٹیوں سے ملنے کے لیے بہنوں سے ملنے کے لیے اور میں خود وہاں جا کر مسلم لیگ نون کا جو مینیفیسٹو ہے مسلم لیگ نون ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے کیا لانا چاہتی ہے ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں وہ میں خود ان کے ساتھ جا کر بات کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے ان کی صحت اور زندگی زیادہ مقدم ہے لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کراچی کے عوام سے سندھ کے عوام سے خصوصاً این اے ڈو فورٹی نائن کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں آپ کی جو مشکلات ہیں اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے کر چکی ہے ماضی میں آپ نے امن دیکھا جب دہشت کر دی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا کراچی میں سرگرنیاں جو ہیں ان کو نوملائز کیا عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی اسی طرح پنجاب میں اور پاکستان کی دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے اور خصوصا اگر میں ٹو فورٹی نائن کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیا کے عوام سے خصوصی طور پر مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں میں نے مفتا اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے اینے ٹو فورٹی نائن سے میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہیں ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے وہاں پر مفتا اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر مفتا اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا تو این اے ٹو فورٹی نائن کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک عالی تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے اور جس طرح انہوں نے این اے ٹو فورٹی نائن کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے میرے خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے یا اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے تو وہ مفتا اسماعیل کے سر پہ سیرہ ہے اس کا اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مفتا اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے تو کراچی نے بہت نا اہلی بھی دیکھی ہے مسائل کا سامنا بھی کیا ہے تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نوم کو ووٹ کریں اپنی ترقی کو ووٹ کریں آپ کا بھی حق ہے کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا ایکنومک ایکٹیوٹی کی حوالے سے بزنس ایکٹیوٹی کے حوالے سے تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس ٹریندھ کو پہچانے مسلم لیگ نوم کو ووٹ کریں اپنی ترقی کو ووٹ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بھڑیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے پھر ایک ووٹ چوروں نے داکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح اور چند سو ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا اور مجھے پتہ ہے کہ آج بھی این اے 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے تو میں این اے 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں آپ کی مشکلات میں کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا آپ کی خدمت کو دور کی بات ہے انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پر کوئی توجہ نہیں رکھی تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتر اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہئے تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے آپ نے بھی کہا کہ کراچی جو ہے وہاں پر ناہلی بہت زیادہ دیکھی ابھی آپ کی تحادیتی پیپلز پارٹی تیرہ صاحب سے پیپلز پارٹی کی حقومت ہے کراچی کے اندر تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ صرف نیل کے انقام میں نہ کام ہو لی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں نہ کام ہو لی ہے میں نے جو بات کرنی تھی وہ کرتی اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام تھیرانا ہے اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجینڈا اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں مفتہ اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں مجھے وہ بات کرنی ہے مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا شکریہ میرا ابھی سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا پی ڈی ایم آج بھی اسی طرح ہے کھڑی ہے اور اس کا اجلاس آپ کو پتا ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں تو رمضان شریف کے بعد پی ڈی ایم اپنی جو نئی سٹراتیجی کیا بناتی ہے کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ مستقبل بہت روشن ہے اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کے تھو پی ڈی ایم کی نیرٹیف کے تھو پی ڈی ایم کا جو پبلک موبیلائزیشن کیمپین بھی اس کے درو جس طرح عوام کے جذبات کی اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے جس طرح سے پی ڈی ایم نے اس کی ترجمانی کی اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمع نہیں جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی اس سے حکومت لرزتی رہی کامتی رہی اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا اور انشاءاللہ آگے جو پی ڈی ایم فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی این ترجمانی ہوگی انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو بہت سے بات سبقو ہوتی ہے کہ نون سے شین نکلے گی اب شباہ شریف صاحب دوبارہ باہر آگئے کیا آپ مریم نواز اور شباہ شریف صاحب ملکے پی ڈی ایت کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون لیٹ پوٹ ہے تیس چاریس سال سے میرے خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں نون سے شین نکلے گی شین سے نون نکلے گی نہ نون سے شین نکلی ناشین سے نون نکلی وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے اور شریف فیملی کے اندر ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں اس کا شاید اہاتہ یا اندازہ ایسے لوگوں کیلئے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شباہ شریف صاحب کا حمزہ شباہ شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی حمد اور حوصلے سے جیل کاتنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پر تیار نہیں ہیں اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے جب بہت بہادری سے دو مرتبہ جیل شباہ صاحب نے کاتی ہے اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاتی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاتی ہے تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دڑار آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے انشاءاللہ تعالی نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ نے دو سوال پوچھیں سب سے پہلے تو توشا خانہ کیس میں آجیں مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو اپسکانڈر ڈیکلیئر کیا گیا رات و رات جو کاروائیاں ان کے خلاف ہوئیں جس طرح سے ہوئیں وہ ایک بڑی مزکہ خیز بات تھی اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں دیکھ چکے ہیں ان کو اپسکانڈر ڈیکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتا چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ وہ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی رسیوم کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تکاریر بھی کریں گے شرکت بھی کریں گے اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے وہاں پر کسی کے ساتھ نائنصافی کرنا بہت مشکل کام ہے تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو اپسکانڈر ڈیکلیر کیا ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کی کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پولٹیکس کرے کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ صحیح ڈرتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا دسکا میں دو دفعہ الیکشن ہوا دو دفعہ نہ صرف اس کو مانا اس پہ لبیگ کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو چاہے وہ دسکا کا دو دفعہ الیکشن ہو چاہے وہ کے پی کے میں نوشیرہ کا الیکشن ہو یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیگ کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پر ووٹ ڈالا تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لنڈن میں بیٹھا رہے اور ان کو ایکسپوز کرتا رہے اور دوسرا پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کوٹس میں جائیں اپنا کیس وائٹ کریں اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کی پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے اور زبان بند کرنے کیلئے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ نواز شریف اگر پولٹیکل ارینہ میں ہوگا نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا تو نہ امران خان کی نہ سیلیکٹڈ کی نہ سیلیکٹس کی ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ جو توشا خانہ کیس ہے یہ جو ابسکانڈر اشتہاری دیکلئر کرنا ہے یہ ساری اسی چیز کی جو سٹریٹیجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولٹیکس میں شاملے بھلے ہی اس کی آواز بند کریں بھلے ہی ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دے سکتے ان کی تقریر نہیں سن سکتے ان کی آواز پر پابندی ہے لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پر ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ اور دوسرا آپ نے ایک بات کی گھر کی گھر کے بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو تیس پینتی سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا اس کی جو پرچیز تھی اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز ان ریگیلیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی تو جس سے یہ زمین خریدی گئی جن کا نام ہے وحیدہ بیگنگ اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی وہ آپ سب بہتر جان دے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتکندے استعمال کرتی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رات تو رات جس طرح انہوں نے ریونیو آفسرز کو بٹھا کے جو سٹیٹس ہے زمین کا وہ تبدیل کر آیا اور اس کو حکومت پنجاب کے نام ٹرانسفر کیا جس کے اوپر اب ہمیں سٹے مل گئی ہے اور کوئی نوٹس ہم ہمارا گھر توڑنے آ رہے ہو ہمیں نوٹس بھیجا ہمیں بلایا ہم سے پوچھا کہ کیا سٹیٹس ہے کاغذات دکھائیں ان کو سب بتائیں کہ کاغذات ہمارے پورے ہیں ایک بھی وائلیشن نہیں ہے اور یہ بالکل قانونی طریقے سے خریدی کی جائداد ہے تو اگر اس کے بعد اگر آپ کے آنکھوں پر اتنی پٹی بندی ہے وکٹمائزیشن کی تو ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ گھر سب کے ہوتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا یہ بات میری یاد رکھنا دیکھیں جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایمین ایس کا این پی ایس کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے اور وہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو اپنے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے جو تاریخی نالائکی نا اہلی اور جو مطلب پاکستان کے تہتر سالوں میں اتنی نالائک اور اتنی نا اہل حکومت کبھی نہیں آئی کہ لوگ آج ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کلو چینی بھی خریدنے کو تیار ہیں لائنز میں لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں لیکن چینی نہیں مل رہی اور اگر چینی ملتی ہے تو وہ فقیروں کی طرح ایک ایک کلو دو دو کلو اور اس کے بعد وہ آپ کی انگوٹھے پر نشان لگاتے ہیں انمٹ سیاہی کا کہ اب تمہیں چینی لی مل گئی آپ واپس نہ آنا چینی لینے یہ حال کیا آپ نے عوام کا روزے کی حالت میں عوام دربدر بھٹکنے پر مجبور ہے لمبی لمبی کے تاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہے بنی گالا میں اس طرح چینی جاتی ہے بزراء کے گھر میں اس طرح چینی جاتی ہے سیلیکٹرز کے گھروں میں اس طرح چینی جاتی ہے تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ جان لیں کہ ان ایمین ایز نے ان ایم پی ایز نے جن کو آپ نے بھانمتی کے کمبے کی طرح سیلیکٹرز سے پریشر بنا کے دلوا کے جوڑ تو لیا تھا اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن میں آپ نے دھاندلی کر کے جیت تو لیا تھا اب ان کو حلقوں میں واپس جانا ہے وہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کیونکہ جب وہ ایک تو حلقے میں جانی رہے در کے مارے اور جب الیکشن اناؤنس ہوئے اور ان کو حلقوں میں جانا پڑا تو ان کو تو پتا چل جائے گا عوام ان کے گریبان پکڑے گی اور پکڑنے چاہیے پکڑنے چاہیے کیونکہ عوام کی زندگیاں عذاب بنا دیئے مہنگی بھی چیز نہیں مل رہی لوگوں کے پاس ایک تو پہلے کاروبار نہیں ہے آپ نے ایکانومی کا برا حال کر دیا ستیا ناس کر دیا اور اب لوگوں کے پاس جب قوتیں خرید نہیں رہی اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے بچوں کا اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کیلئے باہر نکلتے ہیں خریدتے ہیں چیزیں تو ایک تو چیزیں ملتی نہیں ہیں اوپر سے مہنگائی آسمان کچھ ہو رہی ہے لا قانونیت آسمان کچھ ہو رہی ہے مطلب گووننس کا کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں یہ حکومت سوائے ناکامی کی تصویر کے اور کچھ نظر نہیں آتی تو عوام ان کا جب اتصاب کریں گے ان کو لگ پتا جائے گا اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ الیکشن اناؤنس ہونے دیں پھر آپ تماشا دیکھیں یہ اپنے حلقوں میں کیمپین نہیں کر سکیں گے اور ان کی ایمین ایز اور ایمپی ایز وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ان کو پتا ہے پبلک پلس کا سب کو پتا ہوتا ہے اسی لیے اب یہ بہانہ تو جانگیر ترین گروپ کا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن اب نہیں لڑنا چاہتے عوان کے غیض و غضب کا سامنا عمران خان کی نلائکی اور ناہلی کا بوجھ یہ نہیں دھونا چاہتے ایڈی 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 ایڈ نے پوچش کی دیفر سوائنٹی کو بنانے کی ایک 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 کر کے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بھی دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ دسکا کا الیکشن جب پی ٹی آئی نے کوٹ میں چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ دسکا کے الیکشن کو روکا جائے تو وہ کرونا انہوں نے کرونا نہیں لکھا اس میں اصل میں بات یہ تھی کہ یہ مسلم لی نون کا سامنا نہیں کر سکتے جہاں جہاں یہ جانتے کہ جہاں جہاں ووٹ پڑے گا وہاں وہاں انشاءاللہ شیر جیتے گا نواز شریف جیتے گا تو یہ اس کو صرف اس تناظر میں کرونا کے تناظر میں نہ دیکھا جائے دسکا کا الیکشن بھی چاہتے تھے کہ ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور صحیح چاہتے تھے دیکھیں عوام میں گئے تو کتنی بری طرح ہارے اسی طرح جو یہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں الیکشن ملتوی کرانے کیلئے کراچی کا اس سے کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے کرونا کے ایس او پیز فالو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے ہم اس کو آنر کرتے ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں سن گورنمنٹ سے بھی کراچی کی انتظامیہ سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی کہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں ان کو ووٹنگ کے پروسس کے دوران ان کو اچھے طریقے سے فالو کیا جائے ہو سکتا ہے مینجیبل ہے وہ کوئی جلسہ نہیں ہوتا کوئی جلوس نہیں ہوتا عوام سے کراچی کے عوام سے ایس این ایو ٹو فورٹی نائن کے عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنے جو سیفٹی میجرز ہیں وہ کر کے جائیں ووٹ دینے ماسک پہنے ہو سکے تو ڈبل ماسک پہنے بار بار جو ہے وہ اپنے ہاتھ بھی دھوئیں surfaces کو ہاتھ لگانے سے گریز کریں لیکن جو کرونا کا بہانہ ہے نا especially PTI جب گئی ہے کہ ECP میں کہ اس کو کینسل کیا جائے اس سے بھائی کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس سے کرونا کا تعلق ہوتا نا تو پورے پاکستان میں وہ نظر آ رہا ہوتا کہ یہ کرونا کے بارے میں concerned ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ پیٹی ایم نے کوشش کی پیٹی ایم نے کوشش کی پیپلز پارٹی کو ایک منت ان سے میں پوچھ لوں وہ پہلے پوچھ رہے تھا پیٹی ایم نے کوشش کی پیپلز پارٹی کو بنانے کی وجودہ صورتحال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں مانی کیا شمال شیف صاحب جو ہے اپنے دور پہ دوارہ کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کو بنانے کے اور دوسرا یہ جوٹا سا کوئیشن آپ نے ذکر کیا تھا میں اس بات کا بہت بار جواب دے چکی ہوں کہ یہ مجھے گھر آ کر بھی اگر اور یہ چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو خبریں اڑاتے ہیں نا میرے باہر جانے کی اس میں ان کی خواہش شامل ہے تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مجھے اگر پلیٹ میں بھی رکھے پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی دیں اگر اور اگر میرے سامنے ریکویسٹ بھی کریں کہ چلی جائیں تو میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ حکومت انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتی میں یہی ہوں میرا علاج ہو رہا ہے ہو بھی جائے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ خوشی میں ان کو نہیں دوں گے بس آپ کو پی دی ایم کی جو میٹنگ ہوگی اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے ابھی آپ نے کوئی پہ پہلے کہا کہ میاں صاحب کی سید پہلے سے دیتے رہے اور ہمارک بشانتی ہے اس کے لئے جانسے مجھے گواہ ہے کہ وہ جب سے جاؤں گا کیا ہم کتے وقتوں کر سکتے ہیں کہ ہم کی مستویل دی میں میاں صاحب واپس آنے کے یہاں پر مولیٹکس کا بہترہ آناس کریں بلکل انشاءاللہ میاں صاحب کا اوڑنا بچھونا یہ ملک ہے اور میں یہ جانتی ہوں پرسنلی کہ وہ کتنے بچین ہیں اپنے گھر واپس آنے کے لئے اپنے ملک واپس آنے کے لئے اپنے لوگوں سے کے درمیان واپس آنے کے لئے تو جیسے ہی انشاءاللہ حالات بہتر ہوئے ان کی صحت اس قابل بھی ہوئی کہ یہاں پر ان کو خطرہ نہیں ہے ان کے اوپر جان لیوہ حملے نہیں ہوں گے تو وہ فوراں پہلی فرصت میں واپس آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گندے کپڑے آپس میں ہی بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جتنے بھی وزراء تبدیل کرلیں جتنے بھی کلمدان تبدیل کرلیں میں وہ میوزیکل چیز ہو رہی ہے وہ ہی پانچھے لوگ ہیں جو بھومتے رہتے ہیں تبدیلی صرف اس ملک میں تب آئے گی جب امران خان جائے گا امران خان کے جانے سے بہتری آئے گی اس سیلیکٹڈ حکومت کے جانے سے بہتری آئے گی آپس میں کپڑے تبدیل کرنے سے بہتری نہیں آئے گی یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ تھریٹ دو گھنٹے پہلے نہیں تھا میں نے دو گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ کینسل کی ہے ساری بکنگز ہو چکی تھی میری سیکیورٹی وہاں پہنچ بھی چکی ہے بات صرف یہ ہے کہ پہلے کرونا اس خطرناک حد تک جان لیوا نہیں تھا جو نیٹیٹیڈ اس کا وائرس اس وقت ہے وہ پہلے نہیں تھا اور اب وہ زیادہ بڑھ گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر فوج بھی آ گئی ہے رینجلز بھی آ گئے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی رسک ہو کسی کو کوئی تکلیف پہنچے بات یہ ہے کہ نون لیگ وہ بازار میں جا کے خریدار بننے کے بغیر ہی انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کر جائے گی بات یہ ہے کہ پیپر سپارٹس کے تمام راستے بند ہو گئے اب دوبارہ بادشیتی کوئی جائیت نہیں رہی دیکھیں میں اس بارے میں بہت تفصیلن اپنا موقف لاہور ہائی کورٹ کے باہر دے چکی تھی شاید ایک یا دو دن بعد جب یہ سینٹ کا ہوا میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے اس کی وجہ بھی وجوہات بھی وہ خود اکسپلین کر سکتی ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا لیکن میں پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے میں اپنے احداف بہت سوچ سمجھ کے اور پولیٹیکلی بڑا سٹریٹیجائز کر کے اپنے احداف مقرر کرتی ہوں اس میں پیپلز پارٹی کہیں شامل نہیں ہے میرا ایک بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے دوسرے میمبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے اور میں نے ایک وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا کہ جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے باپ سے جو ووٹ لیے تھے وہ میں نے کہا وہ ایک اصول کی بات ہے وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی کیونکہ پی ڈی ایم کو کہ جو بیانیاں تھا اس کو اس سے نقصان پہنچا لیکن میں اور جو دیوائیڈ اپوزیشن تھی اس کا تاثر گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اس بات کو میں اس سے زیادہ اور بڑھانا نہیں چاہتی عوام اس کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون سی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے یہ جواب اس کو خود دینا پڑے گا اور عوام کو دینا پڑے گا اتصاب عوام کریں گے لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے اور شاید کراچی کے جلسے میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پولیٹیکل میدان میں لڑیں گے الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف لیکن ہم ایک حد کو کروس نہیں کریں گے ذاتیات پر حملے نہیں کریں گے بلو دا بیلت ہٹ نہیں کریں گے اور میں آج بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ جس میں این پی بھی شامل ہیں میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ملیں گے تو اچھے ہی رہیں گے ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا این اے 249 میں پیپلز پارٹی ہمارے مدے مقابل ہیں ہمارے کیانڈیڈیٹ مفتا اسماعیل ہیں مجھے نہیں پتا ان کا نام کیا ہے لیکن پیپلز پارٹی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم لڑ رہے ہیں ان سے الیکشن لیکن ہم ایک بیانڈ ا سرٹن لیمٹ ہم نہ ان پہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں نہ ہم ایک حد سے زیادہ بڑھ کر کوئی اٹاکس کرنا چاہتے ہیں نہ میں پرسنلی اس میں انوالد ہونا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ جو پولٹیکل آپ کی ایک آپ کا جو پولٹیکل کامپیٹیشن ہے اس کو ہم ذاتی لیول پر لے کے جائیں یہ میں نے وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا یہ میں پورا کروں گی انشاءاللہ ہم پولٹیکلی لڑیں گے ہلکے میں لڑیں گے فائٹ کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے زیادہ اور نہیں دیکھیں جیسے حالات انشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں کرونا کے میں ضرور جاؤں گی اللہ تعالی مفتا اسماعیل صاحب کو فتح دے جیسے ہی کرونا کے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں میں ضرور جاؤں گی مجھ سے کیوں رابطہ کریں گے وہ میاں صاحب سے رابطہ اگر کریں گے تو میاں صاحب بات کریں گے شباز صاحب سے رابطہ کریں گے تو شباز صاحب بات کریں گے میرا تو اس کے بعد نمبر آتا ہے نا کہیں انشاءاللہ کیونکہ اس میں اب عوام شامل ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جس کے اندر جے ایو آئی بھی شامل ہے ملانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت اس میں یہ سکت ہے اور we are on the right side of history ناظرین آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے کراچی میں امن امان بحال کیا مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دھاندلی کر کے شہواز شریف کو ہرایا گیا دھاندلی سے مسلط کردہ لوگوں کی کارکردگی آپ نے دیکھ لی ہے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے مسائل پر بات کرنی ہے کسی پر کیچر نہیں اچھالنا پی ڈی ایم بھرپور طریقے سے کھڑی ہے اور اجلاس جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی تحریک بہت کامیاب تھی پی ڈی ایم جلسوں کے بعد حکومت سنبھل نہیں سکی عوام نے باہر نکل کر پی ڈی ایم کی حمایت کی حکومت کامتی رہی مریم نواز نے کہا کہ شین سے نون نکل سکتی ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے شہباز شریف تھوڑی سی آماد کی ظاہر کرتے تو آج وزیر آسم ہوتے انہوں نے پوری کوشش کی کہ نواز شریف کو کھینچ کر واپس لائیں مریم نواز نے کہا کہ لندن کا قانون بکتا نہیں ہے رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے کراچی میں امن و امان کو بحال کیا لوگوں نے نواز شریف کے نام پر ووٹ ڈھالا دھاندلی کر کے شہباز شریف کو ہرایا گیا موسیقی